سبق دیکھئے آگے بھائی فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الْمُسْلِمِ بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ گواہوں کے اندر جو قیدیں اور جو صفات ذکر فرمائی تھیں صاحبِ قدوری نے ان کی وجہ بیان فرما رہے تھے صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلایا کہ گواہ جو ہیں ان کے اندر چار صفات کا ہونا لازم ہے کہ وہ آزاد ہوں عاقل ہوں بالغ ہوں اور مسلمان ہوں آزاد عاقل اور بالغ کی قید اس لیے لگائی کیونکہ آزاد عاقل اور بالغ ہوگا تو اسی کو ولایت حاصل ہوگی اگر وہ غلام ہے یا غیر عاقل ہے مجنون ہے یا نبالغ ہے بچہ ہے تو پھر ان کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں تو غیر پر ان کو کیسے ولایت حاصل ہو سکتی ہے جو آزاد نہیں یا عاقل نہیں یا بالغ نہیں وہ تو اپنا نکاح نہیں کر سکتے لہذا ان کی موجودگی میں غیر کا نکاح بھی مناقض نہیں ہوگا یہ جو شہادت ہے یہ شہادت ولایت کے باب سے ہے ولایت کہتے ہیں کہ غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جائے وہ چاہے یا نہ چاہے اور شہادت کے اندر بھی جب گواہ گواہی دیتا ہے تو غیر پر اس کا قول لازم ہو جاتا ہے اس پر نافذ ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اور پھر بتلایا تھا مسلمانوں کے نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کیونکہ کافر جو ہے وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا کافر مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا کافر کو ہم یہ مقام نہیں دیں گے کہ اس وہ مسلمان کے خلاف گواہ بن جائے کیونکہ گواہ کا قول غیر پر نافذ ہوتا ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے کافر کو مسلمان پر ولایت دے دی کافر کو مسلمان پر اختیار دے دیا اور مملکت اسلامیہ کے اندر ہم کافر کو اتنا انچا مقام نہیں دیں گے کہ اس کا قول کس پر نافذ ہو جائے مسلمان پر نافذ ہو جائے اور پھر بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک مذکر ہونے کی شرط بھی نہیں ہے بلکہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں پھر بھی عقد نکاح مناقض ہو جائے گا امام شافر رحم اللہ کے نزدیک عورتوں کی موجودگی میں نکاح مناقض ہی نہیں ہوگا یعنی گواہ مرد ہی ہونے چاہیے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ بڑی معظم چیز ہے مالی معاملات کے اندر تو شریعت نے اجازت دے دی لیکن نکاح کے اندر عورتوں کی گواہی کی اجازت نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں نہیں نکاح معظم ہے اپنی جگہ لیکن بہرحال ہمارے نزدیک نکاح اور طلاق تو مزاق مزاق میں بھی ہو جاتے ہیں اور جبکہ مالی معاملہ تو مزاق مزاق میں نہیں ہوتا نکاح تو مزاق میں بھی دو گواہوں کے سامنے ایک مرد اور عورت مزاق میں کہہ دیں میں نے تجھ سے نکاح کیا ہنسی مزاق کر رہے ہیں شریعت کہتی ہے بس نکاح ہو گیا یہ دونوں کیا بن گئے میاں بیوی مزاق میں بیوی سے کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دے دی مزاق میں بھئی آپ اس میں گفشپ لگا رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے نہیں طلاق ہو گئی تو نکاح اور طلاق یہ تو مزاق میں بھی ہو جاتے ہیں اور مالی معاملہ تو مزاق میں نہیں ہوتا اس سے تو پتہ چاہ رہا ہے مالی معاملہ جو ہے اس کا مقام اونچا ہے جب مالی معاملہ کا مقام اونچا ہے اور اس کے اندر شریعت نے عورت کی گواہی قبول کی ہے ایک مرد اور دو عورتیں تو نکاح میں بطریق اولا کیا ہونا چاہیے عورت کی گواہی قبول ہونی چاہیے بھئی اور نیس ہمارے نزدیک گواہوں کا عادل ہونا بھی شرط نہیں ہے گواہ چاہے عادل ہوں یا فاسق ہوں نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہادت ہے یہ جو گواہی ہے یہ اعزاز کی بات ہے اور فاسق جو ہے وہ تو اہل احانت ہے اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی اور اس کو یہ عزت والا مقام نہیں دیا جائے گا لہذا نکاح کے اندر صرف فاسق موجود ہوں تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے احناف کی دلیل ذکر فرمائی عند الاحناف فاسق جو ہے وہ اہلِ ولایت ہے اور جب وہ اہلِ ولایت ہے تو اہلِ شہادت بھی ہے فاسق اہلِ ولایت کس طرح ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے اسی طرح وہ اپنے غلام اور باندھیوں کا نکاح بھی کروا سکتا ہے اسی طرح وہ اپنی مرضی سے اپنے نابالک بچوں کا نکاح بھی کروا سکتا ہے تو معلوم ہوا فاسق اہلِ ولایت ہے جب وہ اہلِ ولایت ہے تو پھر وہ اہلِ شہادت بھی ہوگا کیونکہ شہادت بھی ولایت ہی کے باب سے ہے گواہ کا قول غیر پر نافذ ہو جاتا ہے غیر مانے یا نہ مانے جب قاضی کے پاس ایک مسئلے میں دو عادل گواہ پیش ہو گئے تو پھر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ فریق مخالف پر یہ گواہوں کا قول نافذ ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک فاسق اہلِ ولایت ہے تو اہلِ شہادت بھی ہوا کیونکہ شہادت بھی کس باب سے ہے ولایت کے باب سے ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسی دلیل آپ نے ذکر کی بھئی اہلِ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے یہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے اور اہلِ شہادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غیر پر ولایت حاصل ہو رہی ہے تو اپنے لیے ولایت ثابت ہونے سے غیر پر ولایت کہاں سے آپ نے ثابت کر دی اشکال سمجھ میں آیا کہ یہ خود تو اہلِ ولایت ہے یہ بات تو تسلیم ہے لیکن غیر پر بھی اس کو ولایت حاصل ہو جائے غیر پر بھی اس کا قول نافذ ہو جائے یہ غیر کے معاملے میں بھی گواہ بن جائے اور گواہی دے تو یہ اپنی ولایت سے غیر پر ولایت کیسے ثابت ہو سکتی ہے آپ ولایت علا نفسی ہی کو دلیل بنا رہے ہیں ولایت علا غیری ہی پر تو صاحبِ ہدایہ نے اس کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ دیکھو فاسق کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہے اس کا فاسق ہونا یعنی اس کا فسق بھئی اور دوسری چیز جو ہے اس کا مسلمان ہونا ہے اس کا فاسق ہونا تقاضہ کرتا ہے کہ فاسق کو اپنی ذات پر بھی ولایت حاصل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فاسق گناہوں میں مبتلا ہے اور ان گناہوں کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا کسی اور کو نہیں تو معلوم ہوا اس کی عقل میں کمی ہے تو اس کی مثال بچے کی طرح ہوئی جیسے بچے کی عقل کے اندر کمی ہوتی ہے تو شریعت نے اس کو ولایت نہیں دی یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائے تو لہذا فاسق کا فسق کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ اس کو اپنی ذات پر بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے جبکہ دوسری طرف یہ مسلمان ہے اس کا مسلمان ہونا تقاضہ کر رہا ہے کہ اس کو ولایت ہونی چاہیے کیونکہ یہ عقل بالک آزاد ہے یہ عقل بالک اور آزاد ہے لہذا اس کو ولایت ہونی چاہیے اور آپ مجھے بتائیے کہ فاسق اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا فاسق اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے معلوم ہوا فاسق کا فسق وہ مانع نہ بن سکا اس کی ولایت علا نفسی ہی پر توجہ ہے فاسق میں کتنی چیزیں دو ایک اس کا فسق وہ مانع بن رہا ہے کہ اس کو ولایت اپنے اوپر حاصل نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف اس کا اسلام ہے اس کا اسلام تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ عاقل ہے بالک ہے آزاد ہے اس کو اپنے اوپر ولایت ہونی چاہیے اور دیکھو اس کا فاسق ہونا مانع نہ بنا شریعت نے اس کو ولایت دی ہے یہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے معلوم ہوا اس کا فسق مانع نہیں بنا اس کی ولایت علا نفسی ہی پر اس کو جو ولایت حاصل ہے علا نفسی ہی اپنی ذات پر اس سلسلے میں فسق مانع نہیں بنا کیوں نہیں مانع بنا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو جب اس کا فسق ولایت علا نفسی ہی میں مانع نہیں بنا تو اس کا فسق ولایت علا غیر ہی میں بھی مانع نہیں بنے گا کیونکہ وہاں پر بھی یہی علت اسلام موجود ہے کوئی دوسرا جس کے خلاف یہ گواہی دینا چاہتا ہے وہ بھی کیا ہے مسلمان ہے بھئی جیسے اس کے اندر اسلام موجود تھا اس نے فسق کو مانع نہیں بنے دیا اسی طرح دوسرے کے اندر بھی کیا موجود ہے اسلام موجود ہے تو وہاں پر بھی یہ فسق مانع نہیں بنے گا تو جیسے فسق مانع نہیں بنا تھا کس چیز میں ولایت علا نفسی ہی میں اسی طرح یہ فسق مانع نہیں بنے گا ولایت علا غیر ہی میں کیونکہ دونوں جگہ علت اسلام موجود ہے فاسق کا فسق مانع نہیں بنا کس چیز میں ولایت علا نفسی ہی میں کیوں نہیں مانع بنا کیونکہ اسلام موجود ہے یہ مسلمان ہے تو یہی ولایت علی غیر ہی وہاں بھی یہ فسق مانع نہیں بنے گا کیونکہ وہاں بھی اسلام موجود ہے وہ رجل آخر بھی وہ دوسرا شخص بھی مسلمان ہے وہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ فاسق ہمارے نزدیک اہل ولایت ہے تو وہ اہل شہادت بھی ہوگا اس پر سوال پیدا ہوا کہ اہل ولایت ہے یعنی اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس سے اس کا اہل شہادت ہونا بھی ثابت ہو گیا اہل شہادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ غیر پر بھی ولایت حاصل ہے غیر کے خلاف بھی اس کا قول نافذ ہو جاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے جب یہ جا کر گواہی دے گا قاضی کے پاس اور قاضی اس کی گواہی قبول کرے بھئی تو آپ اپنی ولایت سے غیر پر ولایت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے جواب دیا کہ بھئی دیکھو دونوں جگہ ولایت ہی ہے ایک ہے ولایت علا نفسی ہی یعنی اپنی ذات پر ولایت اور ایک ہے ولایت علا غیر ہی اور مانع کیا چیز بننا چاہتی ہے فسق فسق مانع بننا چاہتا ہے تو جب یہ فسق ولایت علا نفسی ہی میں مانع نہیں بن سکا تو ولایت علا غیر ہی میں بھی مانع نہیں بن سکے گا کیونکہ اسلام کی علت دونوں جگہ موجود ہے بات سمجھ میں آگئی اور دوسری دلیل یہ ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ فسق وہ مقلد بن سکتا ہے جب وہ مقلد بن سکتا ہے تو مقلد اور گواہ بھی بن سکتا ہے مقلد اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو ذمہ دار بناتا ہے مراد ہے خلیفہ یا اسی طرح بادشاہ ہے یا گورنر ہے یہ قاضی وغیرہ کا تقرور کرتے ہیں تو جب یہ لوگ جو خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے یا گورنر ہے اگر یہ فاسق ہوں پھر بھی یہ قاضی کا تقرور کر سکتے ہیں تو جب یہ قاضی کا تقرور کر سکتے ہیں شرعن تو پھر یہ خود بھی شرعن قاضی بن سکتے ہیں بھئی اور جب یہ قاضی بن سکتے ہیں تو پھر گواہ بھی بن سکتے ہیں کیونکہ قاضی ہونا اور گواہ ہونا ایک ہی باب سے ہے گواہ کا قول بھی غیر پر نافذ ہوتا ہے جب وہ گواہی دیتا ہے اور قاضی کا قول بھی غیروں پر نافذ ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے بھئی بلکہ قاضی کا مقام اونچا ہے بھئی قاضی کا مقام جیسے مقلد کا مقام اونچا ہے مقلد سے تو جب فاسق مقلد بن سکتا ہے تقرور ہی کرنے والا بن سکتا ہے تو فاسق مقلد بھی بن سکتا ہے یعنی قاضی بھی بن سکتا ہے اور اب یہ قاضی بن سکتا ہے تو پھر گواہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ قاضی کا مقام گواہ سے اونچا ہے بھئی دونوں ایک ہی باب سے ہیں لیکن قاضی کا مقام اونچا ہے بھئی گواہ سے کیونکہ اس کو ولایت عامہ حاصل ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا گواہ فاسق ہو سکتا ہے جب وہ مقلد ہو سکتا ہے تو مقلد اور گواہ بھی فاسق ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ جو محدود فی القذف ہے یہ بھی نکاح کے اندر گواہ بن سکتا ہے وہ شخص جس پر حد قذف جاری ہوئی ہو اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو ولا تقبلو لہم شہادتاً ابدا کہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے یہ شخص اب توبہ بھی کر لے پھر بھی تمام زندگی کسی معاملے کے اندر قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا بھئی تو یہ جو محدود فی القذف ہے ہمارے نزدیک یہ بھی نکاح میں گواہ بن سکتا ہے تو سوال پیدا ہوا کیسے گواہ بن سکتا ہے اللہ تعالی نے تو منع فرمایا ہے اس کی گواہی قبول کرنے سے تو جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ بھی اہلِ ولایت ہے یہ اپنا جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو یہ اہلِ ولایت ہے اور جو اہلِ ولایت ہوتا ہے وہ اہلِ شہادت بھی ہوتا ہے اور اہلِ شہادت اس کی اندر دو چیزیں ہیں ایک اہلِ تحمل ہونا اور ایک اہلِ ادا ہونا یعنی ایک ہے گواہ بننا اور ایک ہے گواہی دینا تو یہ اہلِ تحمل تو ہے یہ گواہ بن تو سکتا ہے البتہ اس گواہ بننے پر جو سمرہ اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ گواہی ادا کرے گواہی دے دے وہ نتیجہ یہاں مرتب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں آ چکی ہے اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو توجہ ہے ایک ہے گواہ بننا اور ایک ہے گواہی دینا پہلے کوئی شخص کسی چیز پر گواہ بنتا ہے اور پھر اگر ضرورت پیش آئے تو قاضی کے پاس جا کر گواہی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فاسق ہے یہ اہلِ ولایت ہے جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے تو یہ اہلِ شہادت بھی ہوا اور شہادت کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اہلِ تحمل ہونا اور ایک اہلِ ادا ہونا اور یہ اہلِ تحمل ہے یہ گواہ بن سکتا ہے اور اسی تحمل پر نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے جب یہ گواہ بن جائے گا تو اسی پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ یہ گواہی دے بھی سکتا ہے لیکن یہاں نہیں آگئی اس لئے گواہی دے نہیں سکتا بلکہ اللہ نے جو اس کی گواہی قبول کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے کیونکہ منع اسی کو کیا جاتا ہے جس میں ایک چیز کی صلاحیت ہو جس میں ایک چیز کی صلاحیت ہی نہ ہو اسے اس چیز سے منع بھی نہیں کیا جاتا اس چیز سے روکا بھی نہیں جاتا جیسے کسی شخص میں دیکھنے کی صلاحیت ہو اسی کو کہا جاتا ہے کہ تم ادھر نہ دیکھو جس شخص میں سننے کی صلاحیت ہو اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری باتیں نہ سنیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے یا سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو کبھی بھی منع نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کی گواہی قبول نہ کرو معلوم ہوا اس میں گواہی دینے کی صلاحیت موجود ہے لیکن منع فرما دیا اللہ نے اور گواہی کب دیتا ہے انسان پہلے گواہ بنے تو صحیح پہلے گواہ بنے تو صحیح تو اللہ نے گواہی دینے سے منع فرمایا ہے معلوم ہوا گواہ بن سکتا ہے یہ ابھی بھی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے اندھا ہے اندھا جو ہے گواہ بن تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا وجہ یہ کہ یہ تو صرف آواز سن کر گواہی دے گا اور صرف آواز سننے میں ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے وہ شخص تو اس کو نظر نہیں آ رہا صرف اس کی آواز سن کر اس کے خلاف گواہی دینا چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے تو اندھا وہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے ادائے شہادت نہیں کر سکتا اندھوں کے سامنے نکاح کیا جائے تو وہ منعقد ہو جائے گا اور اسی طرح عقد کرنے والوں کے بیٹے عقد کرنے والوں کے بیٹے بھائی دیکھئے مثلا مرد اور عورت نکاح کر رہے ہیں مرد کے پہلی بیوی سے دو بالغ بیٹے موجود ہیں وہ گواہ بن جاتے ہیں یا عورت جو ہے اس کے پہلے خاون سے دو بیٹے موجود ہیں جو بالغ ہیں تو یہ گواہ بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا چاہے دونوں بیٹے کس کے ہوں مرد کے ہوں چاہے دونوں بیٹے عورت کے ہوں یا ایک بیٹا مرد کا ہو اور ایک بیٹا عورت کا ہے اور یہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں تو گواہ تو موجود ہیں بھائی وہ دونوں بیٹے آزاد بھی ہیں آقل بھی ہیں بالغ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو چاروں صفات لازمہ ان میں موجود ہیں تو پھر ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا ہاں البتہ یہ بیٹے اگر اپنے قریبی عزیز کے اپنے قریبی رشتہ دار کے حق میں گواہی دینا چاہیں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ ذابطہ ہے جن لوگوں کے مفادات مشترک ہوں ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جاتی اور دیکھو باپ اور بیٹوں کے مفادات مشترک ہوتے ہیں باپ بیٹے ایک دوسرے کی چیزیں عام استعمال کرتے ہیں تو باپ کو فائدہ ہو تو گویا بیٹوں کو بھی فائدہ ہوا اسی طرح میاں بیوی ہیں میاں بیوی جو ہیں ان کے مفادات مشترک ہیں بھئی یہ دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خاون کو جو کوئی نفع ہوگا تو یہ اسی طرح ہے جیسے بیوی کو بھی فائدہ ہوا ہے تو لہٰذا وہ قریبی رشتہ دار جن کے مفادات مشترک ہوتے ہیں ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جاتی خاون بیوی کے حق میں گواہی دینا چاہتا ہے یہ قبول نہیں کی جائے گی ہاں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینا چاہیں تو وہ قبول کی جائے گی کیونکہ وہاں پر دلوں میں بدگمانی نہیں آتی ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیں گے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ چونکہ اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے اس لیے گواہی دے رہا ہے بھئی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ جیسے اندھے اور عقد کرنے والوں کے بیٹے یہ آدائے شہادت نہیں کر سکتے لیکن اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آئی تحمل شہادت تو کر سکتے ہیں لہٰذا ان کی موجودگی میں نکاح مناقض ہو جائے گا اسی طرح محدود فی القذف جو ہے ادائے شہادت سے اس کو روکا گیا ہے لیکن وہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے جیسے اندھے اور وہ عقد کرنے والوں کے بیٹے جیسے وہ تحمل شہادت کر سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں نکاح مناقض ہو جاتا ہے تو یہ محدود فی القذف بھی تحمل شہادت کر سکتا ہے تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح مناقض ہو جائے گا پاس گواہی کی ضرورت پڑی تو قاضی ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں کرے گا اور عاقد کرنے والوں کے بیٹے جو ہیں ان کی گواہی اپنے قریبی رشتہ دار کے حق میں تو قبول نہیں کی جائے گی ہاں اس کے خلاف اگر گواہی دینے گئے تو وہ قبول کی جائے گی تو جیسے اندھے کے اندر اور عاقد کرنے والوں کے دو بیٹوں کے اندر ادا فوت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ تحمل کر سکتے ہیں ادا کے فوت ہونے کے باوجود یہ کیا کر سکتے ہیں تحمل شہادت کر سکتے ہیں اور نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں تو محدود فی القضب بھی اسی طرح ہے وہ تحمل کر سکتا ہے تو وہ بھی ان کی طرح گواہ بن سکتا ہے اور اس کی موجودگی سے نکاح مناقض ہو جائے گا اب آئیے آج کے سبق پر قال وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ زِمِّيَّةً بِشَہَادَتِ زِمِّيَّنِ جَازَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةً وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوز مسئلہ یہ ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ قدوری کہ اگر ایک مسلمان کسی ذمیہ عورت سے نکاح کرتا ہے یعنی اہلِ کتاب عورت ہے عیسائیہ یہودی اور نکاح کے اندر گواہ ضرور چاہیے لیکن وہاں پر کوئی مسلمان گواہ نہیں ہے وہ دو زمیوں کی موجودگی میں نکاح کر لیتا ہے تو کیا یہ نکاح مناقض ہو گیا یہ نکاح جو مسلمان نے کس سے کیا ہے زمیہ عورت سے اور گواہ کون ہیں زمی مرد ہیں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ نکاح مناقض ہو جائے گا جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ نکاح مناقض نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ مسلمان کا نکاح چاہے زمیہ سے ہی کیوں نہ ہو رہا ہو گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور یہ دو گواہ تو مسلمان نہیں زمی ہیں لہذا یہ نکاح مناقض ہی نہیں ہوگا جبکہ شیخین کیا فرماتے ہیں یہ نکاح مناقض ہو جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ زِمِّيَّةً بِشَحَادَتِ زِمِّيَّنِ جَازَ اگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی زمیہ عورت سے بشہادت زمی یعنی دو زمیوں کی گواہی کے ساتھ جازہ تو یہ جائز ہے عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ لَا يَجُوز اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے یعنی زمیوں کی موجودگی سے یہ نکاح مناقض نہیں ہوگا لِأَنَّ السَّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَتٌ یاد رکھنا یہ اردو میں لفظ سیماع استعمال ہوتا ہے سین کے کسرہ کے ساتھ البتہ عربی میں یہ لفظ سین کے فتحہ کے ساتھ ہے تو عربی عبارت میں جہاں لفظ آئے تو اس کو ساماع پڑھنا ہے اور اردو میں عام رائد جو ہے وہ سیماع ہے سین کے کسرہ کے ساتھ لِأَنَّ السَّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَتٌ یہاں سے دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام محمد اور امام زفر کی ادھر دیکھئے دلیل سمجھ لیجئے امام زفر اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا دو زمی گواہوں کی موجودگی میں وجہ یہ کہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا اور یہ ایجاب اور قبول کو سننا ہی گواہ بننا ہے جو اس ایجاب اور قبول کو سنے گا وہ گواہ ہو جائے گا اس نکاح کے اندر بھئی گواہ جو ہیں نکاح کے اندر ویسے ان کی موجودگی ہونی چاہیے یا ان کا باقاعدہ ایجاب اور قبول کو سننا ضروری ہے سننا ضروری ہے بھئی سننے بھی اور اس کا معنی بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو تو نکاح کے اندر جو بھی ایجاب اور قبول کو سنے گا وہ گواہ ہو جائے گا تو یہ زمی بھی مسلمان کے کلام کو اگر سنیں گے تو مسلمان کے خلاف گواہ ہو جائیں گے اور کافر جو ہے وہ تو مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا ہم نے ذابطہ بتلایا تھا بھئی گزرشتہ سبق میں آیا تھا کہ بھئی کافر جو ہے وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا گواہ جو ہوتا ہے اس کا قول تو مخالف پر نافذ ہو جاتا ہے کافر کو ہم اتنا اونچا مقام نہیں دے سکتے کہ کافر کا قول مسلمان پر نافذ ہو جائے گواہی میں غیر پر ولایت حاصل ہوتی ہے وہ چاہے یا نہ چاہے غیر پر اس کا قول نافذ ہو جاتا ہے تو مملکت اسلامیہ کے اندر ہم کافر کو اتنا اونچا مقام نہیں دیں گے کہ مسلمان پر اس کو ولایت حاصل ہو جائے اور مسلمان کے خلاف اس کا قول نافذ ہو جائے تو چنانچہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے اندر سیماع سے ہی گواہ بن جاتا ہے تو یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ ان دو گواہوں نے یہ جو ذمی ہیں انہوں نے مسلمان کے ایجاب یا قبول کو سن لیا ہے تو یہ تو مسلمان کے خلاف گواہ ہو جائیں گے اور کافر جو ہے وہ تو مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو مسلمان کے ایجاب اور قبول کو سن رہے ہیں یہ ان کو قیاس کرتے ہیں ان ذمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے قول کو یعنی ایجاب اور قبول کو سنا ہی نہ ہو ادھر دیکھئے نکاح ہو رہا ہے تو جو شخص مسلمان کے عجاب یا قبول کو سنے ہی نہ کیا وہ مسلمان کے خلاف گواہ بن سکتا ہے بھئی اس نے سنے ہی نہیں ہے تو وہ تو گواہ ہی نہیں ہے سنے گا تو گواہ بنے گا یہ تو گواہ ہیں ہی نہیں نکاح کے یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے تو جیسے وہ شخص جو اس مسلمان کے قول کو نہ سنے وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا اسی طرح یہ دو ذمی ان کو بھی ہم انہی پر قیاس کریں گے کہ انہوں نے مسلمان کے کلام کو یعنی اس کی عجاب اور قبول کو گویا سنا ہی نہیں ہے جب سنا ہی نہیں ہے تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ بھی نہیں ہو سکتے دلیل سمجھ میں آئی کیا دلیل امام محمد امام زفر رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر عجاب اور قبول کو سننا ہی گواہ ہونا ہے اور اگر ہم یہ کہیں یہ دو ذمی جو ہیں انہوں نے مسلمان کے قول کو سن لیا ہے پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو گئے بھئے تو آپ نے تو ان کو مسلمان کے خلاف گواہ بنا دیا حالانکہ کافر مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا تو وہ ان دو ذمیوں کو قیاس کرتے ہیں ان ذمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں جیسے وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہیں ہی نہیں کیونکہ کافر کبھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو دوزمی موجود ہیں نکاح کے اندر انہوں نے مسلمان کے عجاب یا قبول کو سنا ہے لیکن یہ سنا بھی لا سننے کی طرح ہے گویا انہوں نے سنا ہی نہیں کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے سنا ہے تو پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو گئے اور کافر تو کبھی بھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا اس کو اتنا انچا مقام ہم نہیں دے سکتے کہ اس کو مسلمان پر ولایت دے دی جائے مملکت اسلامیہ میں تو ان کا یہ سننا بھی نہ سننے کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ ہوا کہ امام زفر اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو زمی جو محفل نکاح میں موجود ہیں انہوں نے گویا مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں یعنی وہ ان کو قیاس کرتے ہیں ان زمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے کلام کو نہ سنا ہو اور جنہوں نے مسلمان کے عجاب اور قبول کو نہیں سنا وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بنے تو یہ بھی انہی کی طرح ہے یہ بھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے تو وہ ان سننے والوں کو کس پر قیاس کرتے ہیں نہ سننے والوں پر جیسے وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے اس نکاح کے اندر یہ بھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے انہوں نے سنا ہے پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ بن گئے اور کافر تو مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ السَّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَةٌ اس لیے کیونکہ سننا جو ہے یعنی اجاب اور قبول کو اجاب اور قبول کو سننا فِي النِّكَاحِ النِّكَاحِ مِن شَهَادَةٌ یہ شہادت ہے یہ گواہ بننا ہے بھئی وَلَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِي اور کافر جو ہے مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا فَقَأَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا کَلَامَ الْمُسْلِمِي تو گویا کہ ان دونوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں جب سنا ہی نہیں تو مسلمان کے خلاف یہ گواہ بھی نہیں ہوں گے اب آگے شیخین رحمہم اللہ کی دلیل آرہی ہے وہ فرماتے ہیں وَلَهُمَا اور ان کی دلیل یہ ہے شیخین رحمہم اللہ کی دلیل سنیے عجیب دلیل ذکر فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ ادھر دیکھئے شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں دو چیزیں ہیں خوابند کے ذمہ مہر یعنی مال لازم ہو جاتا ہے جب نکاح ہو جائے اور عورت پر خوابند کو مل کے متعہ حاصل ہو جاتی ہے تو عورت کو کیا ملے گا مال اس کی لیے لازم ہو گیا خوابند کے ذمہ اور خوابند کس چیز کا مالک ہوا متعہ کا مالک ہو گیا یعنی عورت سے وہ صحبت کر سکتا ہے عورت سے صحبت کا نفع وہ اٹھانے کا مالک بن گیا تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو دو گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے نکاح کے اندر یہ مل کے متعہ کے اس بات کے اعتبار سے ہے لزوم مال کے اعتبار سے نہیں بھئی دیکھئے شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر دو چیزیں ہیں بھئی خوابند کے ذمہ مال آئے گا اور عورت پر خوابند کو مل کے متعہ حاصل ہوگا اور یہ جو نکاح کے اندر دو گواہ لازم قرار دیے گئے ہیں یہ اس بات مل کے متعہ کے لیے لازم قرار دیے گئے ہیں لزوم مال کے لیے لازم قرار نہیں دیے گئے وجہ یہ کہ کسی پر جب مال لازم ہوتا ہے تو اس میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں اس میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے مثلا آپ ایک آدمی سے بیع و شیرہ والا معاملہ کرتے ہیں آپ ایجاب کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے دیکھو بیع مناقض ہو گئی لیکن مجھے بتائیے کیا اگر گواہ نہ ہوئے تو یہ آپ کی بیع مناقض ہوگی یا مناقض نہیں ہوگی گواہ نہ ہوئے پھر بھی آپ کی بیع مناقض ہو جائے گی اس لیے کیونکہ بیع و شیرہ کے اندر شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں لگائی آپ بغیر گواہوں کے بھی ایجاب اور قبول کرتے ہیں آپ دونوں کے درمیان عقد بیع مناقض ہو گیا لیکن اگر آپ نکاح کریں گے بغیر گواہوں کے تو نکاح مناقض نہیں ہوگا تو دیکھو بیع و شیرہ کے اندر ایک گسرے پر مال لازم ہو جاتا ہے بائے کو جو ہے مبعہ اب حوالے کرنا پڑے گا اور مشتری کو پیسے اور سمن حوالے کرنا پڑیں گے تو دیکھو یہاں بیع کے اندر لزوم مال آتا ہے دونوں میں سے ہر ایک پر مال لازم ہو رہا ہے اور یہاں شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں رکھی اور نکاح کے اندر بھی دیکھیں خوابن پر مال لازم ہو رہا ہے لیکن لزوم مال کے لیے تو شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں رکھی معلوم ہوا یہ جو خوابن پر مال لازم ہو رہا ہے یہ گواہ اس کے لیے نہیں رکھے گئے بلکہ یہ گواہ رکھے گئے ہیں وہ جو بیوی پر خوابند کو مل کے متعہ حاصل ہو رہی ہے اس سے جو فائدہ اٹھانے کا حق اس کو مل رہا ہے یہ گواہ اس کے اعتبار سے شریعتیں مقرر فرمائے ہیں اس لیے کیونکہ انسان معزز اور محترم ہے جب انسان معزز اور محترم ہے تو ہر انسانی عز بھی کیا ہوا معزز اور محترم تو دیکھو عورت کے ایک جز سے خوابند کو مل کے متعہ کا حق مل رہا ہے تو شریعت نے اس مل کے متعہ کے اس بات کے اعتبار سے ان گواہوں کو شرط قرار دیا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایس کو اور اچھے الفاظ میں ذکر فرمائیں گے وَلَهُمَا أَرْ شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ شہادت جو ہے اس کی شرط لگائی گئی ہے نکاح میں عالی اعتبار اس بات المل کی ملکیت کے اس بات کرنے کے اعتبار سے کہ خوابند کی مل کے متعہ ثابت کی جا سکے یہ گواہ کس لئے رکھے گئے ہیں نکاح کے اندر تاکہ خوابند کی مل کے متعہ ثابت کی جا سکے کل کہیں ایسا نہ ہو یہ عورت انکار کر دے تاکہ ان گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا جا سکے تو کہتے ہیں اَنَّ شَهَادَتَ شُرِطَتْ فِي النِّكَاحِ عَلَا اعتبارِ اس بات المل کی یہ جو شہادت کی شرط لگائی گئی ہے نکاح کے اندر یہ مل کے متعہ کے اس بات کے اعتبار سے ہے لِوُرُودِهِ عَلَا مَحَلٍ دِي خَطَرٍ اس لئے کیونکہ یہ مل کے متعہ وارد ہو رہا ہے ورود کا معنی ہے آنا بھئی آنا لِوُرُودِهِ یہ مل کے متعہ آ رہا ہے یہ مل کے متعہ حاصل ہو رہا ہے عَلَا مَحَلٍ دِي خَطَرٍ ایک ایسے محل پر ایک ایسی جگہ پر دی خطر خطر کا معنی ہے حرمت اور عزت زی خطر حرمت والا عزت والا لِوُرُودِهِ عَلَا مَحَلٍ دِي خَطَرٍ اس لئے کیونکہ یہ ملکیت آ رہی ہے ایک ایسے محل پر ایک ایسی جگہ پر زی خطر جو عزت والا ہے وہ جگہ کیا ہے عزت والی ہے حرمت والی ہے بھئی انسان سارا معزز ہے تو ہر انسانی عزو بھی کیا ہے معزز اور محترم ہے بھئی جب کل محترم ہے تو جوز بھی محترم ہے بھئی بھئی دیکھئے یہ جو آیا مَحَلِ دِي خَطَرٍ مَحَلِ دِي خَطَرٍ یاد رکھو اس سے مراد عورت کی شرمگاہ ہے بھئی اور اس کے نیچے میری کتاب میں لکھا ہوا ہے الْبُزعُ بُزعُ بَا وَاد اور عَيْن بُزعُ یاد رکھو یہ عورت کی شرمگاہ کا نام ہے تو یہاں دیکھو خاوند کی ملکیت آ رہی ہے کس پر اس حرمت والے محل پر اس عورت کے اس عزو سے خاوند کے لیے نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا خاوند کے لیے وہ عورت خلال ہو گئی اس سے صحبت کرنا جائز ہو گیا تو ایک حرمت والے محل پر خاوند کی ملکیت آ رہی تھی تو شریعت نے کہا دو گواہ بنا لو کیا کر لو دو گواہ بنا لو یہ حرمت والا محل ہے اور اس کے اوپر ملکیت آنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے اوپر ملکیت کا آنا آسان کام نہیں عورت کا مرد کے لیے حلال ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ بچارے ایک شادی کے مسئلے میں کتنے پریشان ہوتے ہیں کتنی کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی بھئی تو دیکھو معلوم ہوا عورت مرد کے لیے حلال ہو رہی ہے مرد کو اس سے نفع اٹھانے کا حق مل رہا ہے تو دو گواہ بنا لو خوابن کے ذمہ مہر آ رہا ہے اس کے اوپر مال لازم ہو رہا ہے لیکن یہ گواہ جو ہیں اس مال کے اعتبار سے شریعت نے مقرر نہیں فرمائے بلکہ اس یہ جو مل کے متاق خوابن کے لیے آ رہا ہے ثابت ہو رہا ہے عورت پر اس کے لیے شریعت نے گواہ مقرر فرمائے ہیں بات سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ ترمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَهُمَا شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ شَهَادَتَ شُرِطَتْ فِي النِّكَاحِ عَلَى اَعْتِبَارِ اِثْبَاطِ الْمِلْكِ کہ جو شہادت کی شرط لگائی گئی ہے نکاح کے اندر یہ ملکیت یعنی ملک متعاق ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلٍ دِ خَطَرِن اس لیے کیونکہ یہ ملکیت آ رہی ہے ایک ایسے محل پر جو حرمت والا ہے جو عزت والا ہے لَا عَلَى اَعْتِبَارِ وُجُوبِ الْمَاحِرِ یہ جو شہادت کی شرط لگائی گئی ہے یہ وجوب محر کے اعتبار سے نہیں ہے خوان پر کیا واجب ہو رہا ہے محر مال لازم ہو رہا ہے لیکن محر کے وجوب کے اعتبار سے یہ گواہوں کی شرط نہیں لگائی گئی اِذْ لَا شَهَادَتَ تُشْتَرَتُ فِي لُزُومِ الْمَالِ اس لیے کیونکہ شہادت جو ہے اس کی شرط نہیں لگائی گئی مال کے لازم ہونے میں جیسے ہم بیع و شیرہ کرتے ہیں وہاں دیکھو گواہوں کی کوئی شرط نہیں ایجاب اور قبول کرنے والے بلکل اکیلے ہوں پھر بھی ان کے درمیان بیع منعقد ہو جائے گی تو معلوم ہوا یہ جو گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے نکاح میں یہ لزوم مال کے اعتبار سے نہیں ہے وجوب مہر کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ ملک مطع کے اعتبار سے ہے کہ اس کو ثابت کیا جا سکے آگے دیکھئے کہتے ہیں وہما شاہدان علیہا اور یہ دونوں گواہ اس عورت یعنی اس زمیہ کے خلاف ہیں امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو دو گواہ ہیں یہ زمی ہیں اور زمی تو مسلمان کے خلاف گواہ ہو ہی نہیں سکتا تو گویا انہوں نے مسلمان کے اعجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں مسلمان کا جو بھی قول ہے چاہے وہ اعجاب کر رہے چاہے وہ قبول کر رہے اس عقد میں تو یہ مسلمان کے قول کو انہوں نے گویا سنا ہی نہیں کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے سن لیا ہے پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو گئے اور مسلمان کے خلاف تو زمی گواہ نہیں ہو سکتا شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو دو گواہ ہیں یہ ملک مطعہ کو ثابت کرنے کے لیے ہیں اور ملک مطعہ کس پر آ رہی ہے عورت پر آ رہی ہے خاوند کے لیے تو کل کہیں عورت انکار نہ کر دے تو یہ گواہ اس اعتبار سے ہیں تو یہ گواہ عورت کے خلاف ہوئے مرد کے خلاف نہ ہوئے بھئی بات سمجھ میں آ گئی انہوں نے مسلمان کے قول کو سن بھی لیا لیکن یہ نہ کہیں یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہیں یہ حقیقت میں کس کے خلاف گواہ بن گئے عورت کے خلاف گواہ بنے ہیں اور مجھے بتائیے زمیوں کی گواہی زمیاں کے خلاف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی وہ تو ہو سکتی ہے بھئی بل اتفا لہذا یہ اس عورت کے خلاف گواہ بنے ہیں مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بنے بھئی تو کہتے ہیں وہما شاہدان علیہ اور یہ دونوں گواہ جو زمی ہیں یہ علیہ اس زمیاں کے خلاف گواہ ہوئے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ کے قیاس کا ادھر دیکھئے امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ نے انہوں نے یہ جو دو گواہ ہیں جو مسلمان کے عجاب اور قبول کو سن رہے ہیں ان کو کس پر قیاس کیا تھا نہ سننے والوں پر کہ یہ بھی کین کی طرح ہیں نہ سننے والوں کی طرح اور جیسے نہ سننے والے مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے تو یہ بھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے گویا انہوں نے سنا ہی نہیں مسلمان کے کلام کو تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں وجہ یہ کہ نکاح جو ہے وہ کس سے منعقد ہوتا ہے عجاب اور قبول سے اور عجاب اور قبول میں سے ایک تو مسلمان ضرور کرے گا ایک کس کی طرف سے ہوگا وہ ذمیہ کی طرف سے اور ایک چیز مسلمان کی طرف سے ہوگی تو اجاب اور قبول سے ہی تو یہ عقد منعقد ہو رہا ہے اور یہ اجاب اور قبول پر گواہوں کا ہونا شرط شریعت نے قرار دیا ہے یہ اجاب اور قبول کو سنیں گے تو ہم کہیں گے یہ عقد پر گواہ ہیں اگر آپ کہیں انہوں نے سنائی نہیں تو یہ تو عقد پر گواہ ہی نہ ہوئے جب گواہ ہی نہ ہوئے پھر تو عقد ہی منعقد نہیں ہونا چاہیے امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ انہوں نے یہ جو دو زمی جو مجلس نکاح میں موجود ہیں ان کو قیاس کیا تھا ان ذمیوں پر جو اس مجلس میں موجود ہی نہیں جیسے وہ ذمی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے اجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں ہے تو یہ ذمی بھی اسی طرح ہو گئے جیسے انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ شیخین رحمہ اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کے سمع کو عدمِ سمع پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کیونکہ یہ عقدِ نکاح ہو رہا ہے اور عقدِ نکاح نام ہے اجاب اور قبول دونوں کا اور اجاب اور قبول کو گواہ سنیں گے تو عقدِ نکاح منعقد ہوگا تو اگر ہم یوں کہیں ان دو ذمیوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں تو عقد تو نام ہی کس چیز کا تھا اجاب اور قبول کا اور گواہوں کا دونوں کو سننا ضروری تھا اجاب کو بھی اور قبول کو بھی تو اگر انہوں نے مسلمان کے قول کو نہیں سنا انہوں نے صرف ایجاب یا صرف قبول کو سنا ہے تو پھر تو یہ عاقت پر گواہ نہ ہوئے جب گواہ نہ ہوئے تو پھر تو نکاح منعقد نہیں ہوگا اور ہماری بات نکاح کے گواہوں کے بارے میں چل رہی ہے اور نکاح کے اندر گواہ کس کو کہتے ہیں جو ایجاب اور قبول دونوں کو سنیں بھئی تو اگر ہم یہ کہیں انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں یہ تو پھر گواہ ہی نہ ہوئے جب گواہ ہی نہ ہوئے پھر تو عاقت ہی منعقد نہیں ہوگا عاقت کے اندر تو گواہوں کا ہونا ضروری تھا اور گواہ بنیں گے ہی کب جب وہ سمع کریں گے سنیں گے بھئی ایجاب کو بھی اور قبول کو بھی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا لم يسمعا کلام الزوجی بخلاف اس کے کہ جب ان دو زمیوں نے خواند کے یعنی مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں لئن العقدہ ينعقد بکلام ایہما اس لئے کیونکہ یہ جو عقد نکاح ہے یہ منعقد ہو رہا ہے بکلام ایہما اس مسلمان اور زمیاں دونوں کے کلام سے یہ عقد منعقد ہو رہا ہے وشہادت شورتت علی العقدی اور گواہی کی شرط لگائی گئی ہے علی العقدی کس پر عقد پر عقد کے اندر گواہی ہوگی عقد پر دو گواہ ہوں گے تو پھر ہی عقد منعقد ہوگا تو اگر ان دونوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں تو یہ عقد پر گواہ نہ ہوئے اور جب عقد پر گواہ نہ ہوئے پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عقد منعقد ہی نہیں ہوگا تو بات چل رہی ہے جب یہ گواہ ہوں بھئی بات کیا چل رہی ہے کہ زمی گواہ ہوں پھر عقد ہوگا یا عقد نہیں اور زمیوں کو گواہ کب کہیں گے ہم جب وہ اجاب کو بھی سنیں اور قبول کو بھی سنیں اگر ان میں سے ایک چیز کو سنتے اور ایک کو نہیں سنتے پھر تو یہ نکاح پر گواہ ہی نہ ہوئے اور نکاح پر گواہ نہ ہو تو عقد منعقد ہی نہیں ہوتا تو لہذا ان سماع کرنے والے زمیوں کو عدم سماع والوں پر آپ قیاس نہیں کر سکتے یعنی ان کے سماع کو عدم سماع قرار نہیں دے سکتے ورنہ عقد ہی منعقد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سن لیں بھئی ایک مسلمان کا نکاح ہوا زمیہ کے ساتھ اور گواہ دو زمی بنے تو کیا یہ عقد نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا دو زمیوں کی گواہی بھی کافی ہے کہ جب مسلمان کا نکاح کس سے ہو رہا ہو زمیہ سے جب کہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں یہ عقد نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا وجہ یہ کہ کافر مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا اور نکاح کے اندر عجاب اور قبول کو سن لے تو وہ گواہ بن جاتا ہے تو لہذا ہم کہیں گے ان زمیوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں اس لئے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں انہوں نے مسلمان کے عجاب یا قبول کو سنا ہے پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو گئے حالانکہ زمی اور کافر تو مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا لہذا وہ ان دو زمیوں کو قیاس کرتے ہیں ان زمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں جب انہوں نے مسلمان کے کلام کو یعنی ایجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں تو وہ مسلمان کے خلاف گواہ بھی نہ بنے تو یہ والے دو جو حاضر زمی ہیں یہ بھی انہی کی طرح ہیں یہ بھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتے اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ کہا جائے کہ انہوں نے مسلمان کے قول کو نہیں سنا تو وہ اس سمع والے زمیوں کو کس پر قیاس کرتے ہیں آدم اس سمع والے زمیوں پر جیسے وہ مسلمان کے خلاف اس عقد میں گواہ نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے تو یہ بھی گواہ نہیں بن سکتے انہوں نے گویا مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے اپنے نکاح کے اندر وہ ذمیہ کے لیے خاون پر مہر لازم ہوتا ہے تو خاون کے ذمہ مال آگیا اور خاون کے لیے بیوی پر مل کے متعہ حاصل ہوتی ہے تو یہ جو دو گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے یہ وجوب مہر اور مال کے اعتبار سے نہیں ہیں کیونکہ مال کے سلسلے میں شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں لگائی آپ کسی سے بھی عقد بیع کرتے ہیں عجاب و قبول کرتے ہیں اور کوئی بھی گواہ موجود نہ ہو تو بھی عقد بیع مناقض ہو جائے گا کیونکہ بیع کے اندر گواہوں کی شرط نہیں ہے ہاں اگر آپ کو پھر بعد میں کسی ورہ سے قاضی کے پاس جانا پڑا پھر آپ اس عقد نکاح کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ گواہ موجود نہیں ہیں لیکن بہرحال عقد مناقض ہو جائے گا تو نکاح کے اندر یہ جو دو گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے یہ جو خاون پر مال لازم ہو رہا ہے یہ اس کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ جو خاون کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے بیوی پر اس کے اعتبار سے گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے اس لیے کیونکہ خاون کی ملک متعق ثابت ہو رہی ہے ایک محل دی خطر پر ایک حرمت والے ایک عزت والے محل پر اس کو ملک کے متعق حاصل ہو رہی ہے یعنی بیوی اس کے لئے خلال ہو رہی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لہذا شریعت نے کہا دو گواہ بنالو یہ معمولی بات نہیں ہے لہذا کیا کرو دو گواہ بنالو تو لہذا یہ جو دو گواہ ہیں یہ ملک متعا کے اس بات کے اعتبار سے ہیں تو یہ اس عورت کے خلاف گواہ بنیں گے اگر یہ عورت کل انکار کر دیتی ہے تو یہ دو گواہ گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ زمیوں کی گواہی زمیہ کے خلاف تو بالاتفاق مقبول ہے بھئی تو یہ اس عورت کے خلاف گواہ بن رہے ہیں مسلمان کے خلاف گواہ بن ہی نہیں رہے اور پھر آگے ان کے قیاس کا جواب بھی دیا کہ آپ نے ان زمیوں کے سمع کو بھی کس کے درجے میں اتار لیا عدم سمع کے درجے میں اتار لیا یعنی یوں کہو یہ جو سمع کرنے والے زمی ہیں ان کو قیاس کیا ان زمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں کہتے ہیں نہیں آپ ان پر قیاس نہیں کر سکتے ان کو وجہ یہ کہ یہاں عقد نکاح منقض ہو رہا ہے اور عقد نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا اور یہ دونوں زمی اس عقد نکاح پر گواہ ہیں اور گواہ تب ہی بنیں گے جب وہ ایجاب کو بھی سنیں اور قبول کو بھی سنیں اگر آپ کہیں انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں تو انہوں نے معلوم ہوا صرف زمیہ کے کلام کو سنا ہے تو صرف ایک کے کلام کو سننے سے تو وہ عقد پر تو گواہ نہ بنیں عقد صرف ایک کے قول کا نام تھا یا دونوں کے قول کا تو دونوں کے قول کو سنا ضروری ہے پھر ہی عقد نکاح منقض ہوگا اگر یہ کہا جائے ایک کے قول کو سنا اور دوسرے کے قول کو سنا ہی نہیں تو پھر تو عقد نکاح ہی منقض نہیں ہوگا کیونکہ نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے لہذا یہ نکاح کی بات چل رہی ہے یہاں آپ ان کے سماع کو عدم سماع کے درجے میں نہیں اتار سکتے آگے دیکھئے اور جس شخص نے حکم دیا کسی دوسرے آدمی کو کہ وہ نکاح کروا دے اس کی نابالغ بیٹی کا اس کی صغیرہ بیٹی کا یعنی نابالغ بیٹی کا تو اس وکیل نے نکاح کروا دیا اس حال میں کہ باپ بھی وہاں موجود تھا وہ بھی حاضر تھا اس مجلس نکاح میں تو اس نے اس کا نکاح کروا دیا بشہادتی رجل واحد سواہما ایک آدمی کی گواہی سے جو ان دونوں کے علاوہ تھا یعنی وکیل اور موکل کے علاوہ ایک اور گواہ موجود تھا جازن نکاح تو یہ نکاح جائز ہے بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو اپنا وکیل بنایا کہ تم میری نابالغ بیٹی کا نکاح کروا دو مثلا زید سے اب مجلس نکاح کے اندر وہ لڑکی کا باپ بھی موجود ہے اور اس کا وکیل بھی موجود ہے اور ایک خاوند ہے جس کے ساتھ نکاح کروایا جا رہا ہے اور ان کے علاوہ ایک گواہ موجود ہے تو چار افراد اس مجلس نکاح میں موجود ہیں کون کون لڑکی کا باپ یعنی موکل جس نے وکیل بنایا اور وکیل جو نکاح کروا رہا ہے اور خاوند موجود ہے جس سے عقد کیا جا رہا ہے اور صرف ایک گواہ ہے اس مجلس کے اندر تو کیا یہ عقدیں نکاح منعقد ہوگا یا نہیں کیونکہ گواہوں کا دو ہونا ضروری ہے تو صاحبِ قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی نکاح کیسے منعقد ہوگا اس میں تو صرف ایک گواہ ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہاں موکل اور وکیل دونوں موجود ہیں تو عقد کرنے والا تو وکیل ہے لیکن جب موکل خود بھی اس مجلس میں موجود ہو تو وکیل کی عبارت منتقل ہو جاتی ہے موکل کی طرف یعنی زبان تو وکیل کی حرکت کر رہی ہے نکاح تو وہ کروا رہا ہے لیکن یوں سمجھا جائے گا کہ موکل خود عقد کروا رہا ہے اپنی بیٹی کا وہ خود نکاح کروا رہا ہے تو یہ جو وکیل ہے یہ بھی گواہ کے درجے میں ہو گیا تو کتنے گواہ ہو گئے دو گواہ ہو گئے دو عقد کرنے والے ہو گئے اور دو گواہ ہو گئے تو یہ نکاح مناقض ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے کہتے ہیں وَمَنْ أَمَرَ رَجُلَنْبِي اَنْيُزَوِّ جَبْنَتَهُ السَّغِیرَةَ اور جس شخص نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ وہ اس کی نبالغہ بیٹی کا نکاح کروا دے ابنتہ السَّغِیرَةَ اس کی نبالغہ بیٹی جو ہے اس کا نکاح کروا دے یعنی اس کو وکیل بنا دیا فَزَوَّجَهَا تو اس وکیل نے اس کا نکاح کروا دیا وَالْأَبُ حَاظِرُنْ اس حال میں کہ باپ بھی حاضر ہے یعنی اس مجلی سے نکاح میں موجود ہے تو اس نے نکاح کروایا وکیل نے بِشَہَادَتِ رَجُلِمْ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا صرف ایک آدمی کی گواہی سے سیواہما ان دونوں کے علاوہ یعنی باپ اور وکیل کے علاوہ صرف ایک اور آدمی موجود تھا اس وکیل نے خاون سے نکاح کروایا وکیل نے کس سے نکاح کروایا خاون سے اور باپ اور وکیل کے علاوہ صرف ایک گواہ موجود ہے خاون تو گواہ نہیں نا خاون کے ساتھ تو عقد کروایا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ تو باپ اور وکیل کے علاوہ ایک گواہ موجود ہے تو کہتے ہیں جَازَنْ نِكَاحُ یہ نکاح جائز ہوگا کیونکہ یہ وکیل بھی کس کے درجے میں ہو گیا گواہ کے درجے میں ہو گیا اور باپ جو معاقل ہے یوں سمجھیں گے وہ عقد کروا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں لئن الابا یجعلو مباشرا اس لئے کیونکہ باپ جو ہے اس کو مباشر قرار دیا جائے گا مباشر کا معنی کسی کام کو سرانجام دینے والا یہ نکاح کون کروا رہا ہے وکیل لیکن یوں سمجھیں گے وکیل کی صرف زبان حرکت کر رہی ہے وکیل صرف پیغام رساں ہے پیغام پہنچا رہا ہے باقی عقد حقیقت میں موکل یعنی باپ کروا رہا ہے تو کہتے ہیں لئن الابا یجعلو مباشرا اس لئے کیونکہ باپ جو ہے یعنی وہ جو موکل ہے یجعلو مباشرا اس کو نکاح سرانجام دینے والا قرار دیا جائے گا لاتحاد المجلس مجلس کے اتحاد کی وجہ سے کہ مجلس متحد ہے یعنی وکیل اور موکل کی مجلس ایک ہی ہے باپ اسی مجلس میں موجود ہے توجہ ہے جب کوئی شخص کسی آدمی کو وکیل بنائے اور وہ وکیل وہ عقد کر رہا ہے اور موکل بھی وہی پر موجود ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ عقدر حقیقت کون کر رہا ہے موکل ہی کر رہا ہے تو یہاں بھی باپ خود موجود ہے تو یوں سمجھیں گے باپ خود ہی عقدیں نکاح کروا رہا ہے یہ معنی ہے لئن الابا یجعلو مباشرا اس لئے کیونکہ باپ جو ہے اس کو نکاح سرانجام دینے والا قرار دیا جائے گا لاتحاد المجلس مجلس کے متحد ہونے کی وجہ سے کہ وکیل اور موکل کی مجلس ایک ہی ہے فَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا تو یہ جو وکیل ہے یہ صرف سفیر ہے یعنی پیغام رسان ہے پیغام پہنچانے والا ہے وَمُعَبِّرًا اور تعبیر کرنے والا ہے یعنی لفظوں کو زبان سے ادا کر رہا ہے بول وکیل رہا ہے نکاح وہ کروا رہا ہے لیکن کیا سمجھا جائے گا کہ یہ صرف پیغام پہنچا رہا ہے یہ صرف الفاظ کو تعبیر کر رہا ہے حقیقت میں عقد کون کروا رہا ہے موکل یعنی باپ کروا رہا ہے تو کہتے ہیں فَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا جی یاد رکھو یہ جو عقد نکاح ہے اس کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ سفیر اور معبر ہوتا ہے یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے وکیل کیا ہوتا ہے بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ نکاح کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے جبکہ بیع کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں اور زید وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے آپ دونوں نے ایک ہی آدمی کو وکیل بنا دیا اور یہ وکیل جو ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی گاڑی زید کے ہاتھ بیچ دی اور پھر زید کی طرف سے کہتا ہے میں نے قبول کر لی نہیں بھئی ایک ہی آدمی دونوں طرف کا متولی نہیں ہو سکتا بائع اور ہونا چاہیے اور مشتری اور ہونا چاہیے دونوں کے وکیل الگ الگ ہونے چاہیے وجہ یہ کہ بیع کے اندر تو حقوق عقد کا تعلق ہوتا ہے وہ عقد کرنے والے سے ہوتا ہے جب دو افراد عقد کر لیں گے بیع و شراولہ عقد کر لیں گے تو خریدار مبیعے کا مطالبہ کرے گا اور بائع سمن اور پیسوں کا مطالبہ کرے گا تو یہ ہوئے مطالب جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ کیا ہے مطالب اور دوسرا شخص کیا بن جائے گا مطالب مثلاً مشتری مبیعے کا مطالبہ کرتا ہے تو مشتری ہوا مطالب اور کس سے مطالبہ کرے گا بائع سے تو بائع ہوا مطالب تو یہاں پر ایک فرد مطالب ہوتا ہے اور ایک مطالب ہوتا ہے اور مطالب اور مطالب الگ الگ ہونے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی آدمی مطالب بھی ہو جائے اور مطالب بھی ہو جائے تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی ہے تو بیعہ کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والے سے ہوتا ہے عقد کرنے والا ایک فرد مطالب بنے گا اور دوسرا فرد مطالب بنے گا اگر آپ ایک ہی آدمی کو آپ متولی بنا دیں گے تو وہی شخص مطالب بھی بن گیا اور وہی شخص مطالب بھی بن گیا بھئی یہ مطالبہ کر رہا ہے بھئی کس سے مطالبہ کر رہا ہے بھئی اپنی ذات سے مطالبہ کر رہا ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے مطالبہ تو غیر سے کیا جاتا ہے اپنے آپ سے تو مطالبہ نہیں کیا جا سکتا تو لہذا اس لئے عقد بیع کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولین نہیں ہو سکتا جبکہ نکاح کے اندر وکیل جو ہے وہ صرف سفیر ہوتا ہے وہ صرف پیغامرہ ساں ہے اور معبر ہے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا لہذا ایک وکیل ہوا مرد کی طرف سے ایک وکیل ہوا عورت کی طرف سے ان دونوں نے عقد کروا دیا اس مرد اور عورت کا تو اب یہ جو وکیل ہیں انہوں نے صرف عقد کروایا ہے حقوق عقد کا تعلق ان سے نہیں یہ ایک دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ خاون کا وکیل مطالبہ کرے دوسرے وکیل سے کہ اس شخص کا نکاح ہو گیا اب اس کی بیوی اس کے حوالے کرو نہیں بھئی یہ مطالبہ وکیل سے نہیں ہوگا یہ اس عورت کے گھر والوں سے مطالبہ ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح عورت کا وکیل خاوند کے وکیل سے مطالبہ کرے اور کہے کہ بھئی عقد نکاح ہو گیا تمہارے پر مہر لازم ہو گیا اب لاؤ بھئی وہ مہر دے دو اس عورت کا جو مہر آپ پر واجب ہوا تو یہ مطالبہ وکیل نہیں کر سکتا وہ عورت خود تو مطالبہ کر سکتی ہے یا اس کے گھر والے لیکن وکیل مطالبہ نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والوں سے یعنی وکیل سے ہوتا ہے لیکن نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا وکیل صرف کیا ہوتا ہے سفیر اور معبر تو اتنی لمبی میں نے تقریر کی یہ جو یہاں لفظ آیا فَيَقُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا تو یہ جو وکیل ہے یہ صرف سفیر ہے پیغام پہنچانے والا ہے وَمُعَبِّرًا اور تعبیر کرنے والا ہے یعنی الفاظ کی وہ زبان سے ادا کرنے والا ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر تو وکیل ہوتا ہی سفیر اور معبر ہے نکاح میں تو وکیل سفیر اور معبر ہی ہوتا ہے بھئی حقوق عقد کا تعلق اس سے نہیں ہوتا تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مطلب کہ وکیل جو ہے صرف سفیر اور معبر ہے عقد کروانے والا باپ ہے توجہ ہے تو یاد رکھنا وکیل سفیر بھی ہوتا ہے اور عقد کروانے والا بھی ہے نکاح میں وکیل جو ہے سفیر بھی ہوتا ہے اور عقد کروانے والا بھی ہوتا ہے ہاں حقوق عقد کا تعلق اس سے نہیں ہوتا بھئی تو وہ عقد بھی کروانے والا ہے سفیر بھی ہے اور عقد بھی کروانے والا ہے لیکن یہاں پر وکیل صرف سفیر ہے عقد کروانے والا بھی نہیں ہے عقد تو موکل کروا رہا ہے کیونکہ مجلس متحد ہے موکل بھی اسی مجلس میں موجود ہے توجہ ہے تو یہاں وکیل صرف کیا ہے سفیر اور معبر ہے عقد کروانے والا بھی نہیں ہے وہ موکل ہے تو یہ معنی ہے فَيَقُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا تو وکیل جو ہے وہ پیغام رسان اور تعبیر کرنے والا ہوگا یعنی عقد کروانے والا بھی نہیں ہے فَيَقَلْ مُزَوِّجُ شَاهِدًا مُزَوِّجُ نِكَحْ کروانے والا نِكَحْ کون کروارہا ہے اس وقت وکیل کروارہا ہے لیکن حقیقت میں موکل یعنی باپ کروارہا ہے تو عقد کروانے والا کون ہوا موکل ہوا تو یہ جو وکیل ہے یہ بھی گواہ بن جائے گا یہ جو وکیل ہے وکیل اس مجلس میں موجود ہے زبان بے شک اس کی حرکت کر رہی ہے لیکن حقیقت میں عقد کون کروارہ ہے موکل کس سے کروارہا ہے زوج سے تو ایک گواہ اور موجود اور ایک یہ وکیل بھی تو موجود ہے یہ بھی کیا بن جائے گا گواہ بن جائے گا تو کتنے گواہ ہو گئے دو گواہ ہو گئے یہی بات بیان کر رہے ہیں فَيَبْ قَلْ مُزَوِّجُ شَاهِدًا تو یہ جو نکاح کروانے والا یعنی وکیل ہے یہ باقی رہ جائے گا شاہِدًا گواہ ہو کر یہ وکیل صرف گواہ ہو کر باقی رہ جائے گا یعنی یہ بھی ایک گواہ بن جائے گا اور ایک گواہ اور ہے تو دو گواہ ہو گئے عبارت سمجھ میں آگئے فَيَبْ قَلْ مُزَوِّجُ شَاهِدًا تو یہ جو نکاح کروانے والا وکیل ہے یہ گواہ ہو کر رہ جائے گا وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ اور اگر باپ غائب ہوا یعنی اس مجلس میں موجود نہ ہوا لَمْ يَجُزْ پھر یہ نکاح جائز نہیں کیونکہ پھر تو ایک گواہ رہے گا اور وکیل کی عبارت ہم مواقل کی طرح منتقل نہیں کر سکتے کیونکہ مواقل اس مجلس میں موجود ہی نہیں ہے بھئی کیونکہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ اور اگر باپ غائب ہوا تو پھر یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ الْمَجْلِسَ مُختَلِفٌ اس لیے کیونکہ مواقل کی مجلس مختلف ہے وہ تو یہاں پر موجود نہیں وہ کہیں اور موجود ہے فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْأَبُ مُبَاشِرًا تو پھر ممکن نہیں ہوگا کہ باپ کو نکاح سر انجام دینے والا قرار دیا جائے جب باپ اس مجلس میں موجود نہیں ہے پہلے تو باپ اسی مجلس میں موجود تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ عقد گویا وہ خود کر رہا ہے لیکن اب تو باپ کی مجلس اور وہ یہاں پر موجود نہیں لہذا اب یہ کہا جائے کہ باپ حقیقت میں عقد کروا یہ معنی ہے فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْأَبُ مُبَاشِرًا لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ کو نکاح سر انجام دینے والا قرار دیا جائے وَعْلَا حَادَا اِذَا زَوَّجَ الْأَبُوا بِنَتَهُ الْبَالِغَتَ بِمَحْزَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَعْلَا حَادَا اور اسی بنا پر اِذَا زَوَّجَ الْأَبُوا جَبْ نکاح کروا دے باپ اِبَنَتَهُ الْبَالِغَتَ اپنی بالغ بیٹی کا بِمَحْزَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ایک گواہ کی موجودگی میں سورت یہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کروا رہا ہے خاوند کے ساتھ اور صرف ایک گواہ موجود ہے وکیل نہیں ہے وکیل یہاں موجود نہیں باپ خود نکاح کروا رہا ہے اور بیٹی بالغ ہے اس مسئلے میں بیٹی کا بالغ ہونا ضروری ہے بیٹی کا بالغ ہونا ضروری ہے کیونکہ نبالغ جو ہے وہ تو اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا تو یہاں پر بیٹی بالغ ہے اور باپ جو ہے اس کا عاقد کروا رہا ہے زوج کے ساتھ اور ایک گواہ اور موجود ہے تو اگر وہ بیٹی بھی اس مجلس میں موجود ہوئی تو نکاح مناقض ہو جائے گا اور اگر بیٹی وہاں موجود نہ ہوئی تو پھر عاقد مناقض نہیں ہوگا بھئی دیکھو مسئلہ بیٹی موجود ہے تو مجلس نکاح میں کون کون ہیں بیٹی ہے باپ ہے خواہند ہے اور ایک گواہ ہے لیکن جب بیٹی خود موجود ہے تو بے شک عاقد کروانے والا باپ ہے اور باپ وکیل ہے کس کا بیٹی کا تو بیٹی کیا بن گئی معاقل بن گئی اور معاقل جب خود مجلس میں موجود ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے وہ خود یہ عاقد سر انجام دے رہا ہے تو باپ بھی کیا بن جائے گا گواہ بن جائے گا تو ایک گواہ اور ہے اور ایک یہ باپ ہے دو گواہ ہو گئے تو لہذا یہ عاقد مناقض ہو جائے گا یہ اس صورت نے جب وہ بالغ بیٹی بھی اسی مجلس میں موجود ہے اور اگر وہ بالغ بیٹی اس مجلس میں موجود نہیں تو پھر یاقت نکاح مناقض نہیں ہوگا کیونکہ صرف ایک گواہ ہے بھئی یہ معنی ہے وعلہ هذا اور اسی بنا پر جب نکاح کروا دے باپ ابنتہ البالغتہ اپنی بالغ بیٹی کا بمحظر شاہد واحد ایک گواہ کی موجودگی میں انکانت حاضرتن اگر وہ بیٹی حاضر ہے موجود ہے جازت تو یہ نکاح جائز ہوگا و انکانت غائبتن لا یجوزو اور اگر وہ بیٹی غائب ہے یعنی وہ اس مجلس میں موجود نہیں لا یجوزو تو پھر یہ نکاح جائز نہیں بھئی بس سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام